السلام علیکم ڈیر فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سمارٹ سیف سٹی اثرٹی جو ایک پولیس کا دپارٹی ہے تو ڈیر فرنڈ اس میں جو ہو depend ان waste weapons پجل کے ایلان ہو چاہتے ہیں پلس کا دپارٹی ہے پلس میں ساری سرٹی جو handlingے ہمارٹ بھی آگے لکھی ہو لگاdır کرنیو پڑھاک 1971 دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جوبز کی ڈسکرپشن کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی اپلائی کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ ساری پوسٹ نیم ہیں ڈرائیور ہے مینجر ہے پروژیکٹ مینجر ہے ٹیکنیکل ڈریکٹر ہے نمبرہ پوزیشن بھی ہیں کہ کتنی جوبز ہیں ایٹین ہے ٹو ہے آگے سیلری بھی لکھی ہوئی ہے یہ آپ نا اگر سب سے میں آن لائن اپلائی کا مددہ کو بتا دیتا ہوں اگر آن لائن اپلائی نہیں ہوتا تو یہ ایمیل دی ہوئی ہے آپ اس ایمیل پہ جو ہے نا وہ اپنی سی وی بھی سینڈ کر سکتے ہیں یہ اس وقت آپ نے کرنی ہے جب آن لائن اپلائی نہ ہو رہا ہے لیکن اب یہ آن لائن اپلائی ہو رہا ہے تو آپ نے جس جا کے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جو نا اس کی ویب سائٹ کا لنک جو ہمیں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈیر فرنڈ یہ ایک نئے نئی چوبز ہیں یہ بھی سمارٹ سیف سیٹی ادھارٹی پی ایسی ہے اسی میں ہی انونس ہوئی ہیں اور ان دونوں کی ویدہ ڈیٹ پڑی ہوئی ہے اس کی سکسٹی تھوزنڈ سیلری ہے اس میں آئی ٹی کمپیوٹر بی ایس آئی ٹی ایم سی ایس بی بی ایس سارے جو ہے نا یہ اس کے ریلیٹر ہیں مینجمنٹ سائنسز والے اور جو ہے آئی ٹی اور کمپیوٹر کے ریلیٹر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈیر فرنڈ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پاہ 500 روپیز جو ہے وہ پی بھی کرنا ہوں گے یہ اکونٹ نمبر انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈریکٹ آپ نے بی او پی پنجاب بینک کا جو ہے آپ موبائل ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں اور بینک میں جا کے ڈیبازٹ سلیپ پہ 500 روپیے لکھے تو ان کا اکونٹ نمبر لکھ کے ویسے بھی پی کر سکتے ہیں تو ڈیر فرنڈ اس جو کے لیے آپ کو فیس پہ کرنی پڑی گی پھر آپ نے آکے ہون لائن اپلائی کرنا ہوگا باقی جو جو ہیں ان کے لیے آپ جو پہلے والی میں نے دکھائی ہیں اس کے لیے جو فیس نہیں چاہیے تو ڈیر فرنڈ یہ آپ نے سارا جو ہے پڑھ لیے نا اس میں یہ ساری ٹرمز ان کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ انٹرویو لیں گے ٹیس بھی ہوگا آپ کا وہ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو ٹی اے ڈی اے ٹی اے ڈی اے وغیرہ نہیں دیا جائے گا جب آپ ٹیس یا انٹرویو دینے چاہیے تو ڈیر فرنڈ یہ میں نے ویب سائٹ آن کر لیا جی پی آسی ایک ڈوٹ جی وی ڈوٹ پی کے یہ ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیریئر پہ جانا میں یہ دیکھیں یہ جوبز شو ہو رہی ہیں جوب ٹائٹل ادھر لکھے ہوئے ہیں آگے اپننگ ڈیٹ اور کلوزنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے آگے آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں آگے آپ اپلائے آن لائن کا اپشن ہے تو ڈیر فرنڈ جس میں جو بھی آپ نے جو جوبز میں اپلائے کرنا اگر آپ نے پولیس کمیونکیشن والے میں کرنا ہے اگر آپ کی آئی ٹی یا کمیٹر کے ریلیٹر ڈگری ہے تو اوپر والے میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر کوئی ویڈگری ہے تو نیچے والے میں آپ اپلائے کر لیں جو آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ دیکھ لینی ہے جیسے میں نے آپ اپلائے آن لائن پر کلک کیا تو اگر آپ پہلی دفعہ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے سائن اپ کرنا ہے ریجسٹریشن مطلب کرنی ہے تو یہاں پہ آپ اپنی آئی ڈی دیں گے یہاں پہ آپ اپنا پاسورٹ دیں گے اور آئی ڈی اور پاسورٹ پاسورٹ کوئی بھی سیلکٹ کر لینا پاسورٹ دیں گے ڈی اور سیلکٹ کر لینا پاسورٹ کرنا اسے میں پپ کرنے کے بعد 내 آپ께 کے سالزو Excellent کر دیں گے جیسے آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے login کرنا ہے وہیی ای میل لکھ کے وہی پاسورٹ لکھ کے آپ نے login کر لینا بھی ہیں جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے تو آپ نے اپنی ای میل کو انہوں نے آپ کو ایک ای میل سنڈ کی ہوئی ہوگی جب آپ آپ سائی اپ کریں گے تو آپ اپنی جی میل کو اپن کر کے یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ویریفائیور ای میل ڈرس تو آپ اپنی جی میل کو اپن کریں وہاں پہ جا کے اس وہ جو انہوں نے ای میل آپ کو سنڈ کی ہوئی ہوگی یہ دیکھیں تو یہاں پہ ویریفائیر نو پہ آپ نے کلک کر دینا یہ بار ویریفائیر نو پہ کلک کریں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا اب آپ دوبارہ سے اپنا جی میل اور پاسورڈ لگا باقی سے اپن کر لیں گے میں ہمیشہ یہ جو کی ویڈیو وغیرہ لگاتا رہتا ہوں اور اس کے ٹیسٹ کی ویڈیو بھی سلیبس وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں میں اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کی بھی شیئر کروں گا ویڈیو آپ جانب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئندہ یہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو یہ دیکھ لیں میں نے لوگ ان کیا تو کافی ساری جو بھی یہاں بھی آنونس ہوئی ہوئی ہے میکسیمم ان کی ایج بھی لکھی ہوئی ہے دارس ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور انس میں نمبر آف جوبز یہ بہت ساری جوبز کا اعلان کیا گیا یہ دیکھیں پولیس کمیونکیشن افیسر کی ٹو ہنڈرڈ ایٹ دو سو آٹھ جوبز ہیں فیمل کے لیے لگ گئے میل کے لیے لگ گئے تو ٹوٹل یہ فور ہنڈرڈ جوبز ہیں فور ہنڈرڈ سکسٹین جوبز ہیں تو ڈیفن اس میں آپ ضرور اپلائے کریں سیلری پیکج بھی کافی اچھا ہے تو ڈریمن اگر آپ نے کسی بھی یہاں سے جوب میں یہ دیکھیں کافی ساری آ رہی ہیں ریزیڈنٹ افیسر جنئی اور چیف کو روڈکٹ افیسر میلیجمنٹ افیسر تو یہ آگے یہ سیلری بھی لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کسی بھی جوب کے اوپر تو آپ کے جانب وہ آگے بتا دیں گے کہ اس کے لیے آپ کو کون سو کون سی ڈگری چاہیے کون سی اس میں ریوائرمنٹس ہیں اور لاس ڈیٹ اور یہ وہ بھی بتا دیا گیا ہوگا آپ نے اب کسی بھی جوب پہ اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ اپلائے پہ کلک کریں گے لیکن یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کون سی ڈگری چاہیے یہ یہ وہ رانکی رسپونسیبیلٹیز کیا ہوں گی لیکن آپ نے اپلائے کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو انہیں اس کی پروفائل کمپلیٹ کرنے ہے اس کی پروفائل پہلے کلک کیا ہے تو یہ بتا رہا ہے آپ پرسنل انفرمیشن کریں پھر ایڈوکیشنل میں کروں گا پھر میں اپنا ایسپیرینس ایڈ کروں گا ون بائی ون آپ نے ساری ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے دیکھیں بتایا ہوا ہے گریجویشن کی ڈیٹیل میں نے ایڈ کی میٹرک ایف ایسی پھر ایم فیل کی ڈیٹیل ایڈ کی اور یہ دیکھیں اس ڈیگری کمپلیٹڈ تو جو آپ کی ڈیگری کمپلیٹڈ ہو گئی ہے اس کے آگے آپ نے یس لکھ دینا ہے جو نہیں ابھی تک ہوئی اس کے آگے نو لکھ دینا ہے اور جو حفظ قرآن تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے آپ نے وہ کہہ رہا ہے ہو بیز لکھیں ہو بیز آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے پلینگ کرکٹ ہے جو بھی ہے بک ریڈنگ ہے جو بھی آپ کے ہو بیز ہوں گے وہ آپ نے لکھ دینا ہے یہ ادھر پوچھ رہا ہے اگر آپ کو بورڈ میں کوئی پوزیشن آئی ہے بس سیکنڈ یا تھرڈ تو وہ بھی آپ یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں یا اس پہ کلک کر کے سارے کلک کر کے آپ نے یہاں پہ یہ اینڈ میں دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو جیسے کلک کریں گے تو نیکسٹ یا سیو کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا یا دیکھیں میں نے بھی کلک کیا آگے سیو کیا یہ سیو ہوگی ہماری انفرمیشن اگر دوبارہ آپ چیک کر لیں اگر سیو نہیں ہوئی تو دوبارہ سے اسے سیو کر کے نیسٹ نیسٹ کے اوپشن یہ دیکھیں ریکورڈ سیو سمیٹڈ تو میں سمجھ لیں یہ سیو ہو گیا اب نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے یور ایکسپیرینس یہاں بھی آپ نے اپنے سارے ایکسپیرینس آپ نے ایڈ کر لیں اگر کہاں جنہوں آپ نے کوئی جوگ کی ہوئی ہے تو یہاں پر ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد ہوں نیکسٹ کرنا ہے اب آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کو کسی بھی جوگ پہ جائیں وہ جو ہم پہلے نکال کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں سے کسی بھی جوگ پہ جا کے تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کو دوبارہ اپنی پروفائل اپنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پروفائل بس آپ نے ایک دفعہ بنانی ہے کوئی بھی جوگ آتی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک جوگ میں اپلائی کیا سکسیس فولی اپلائی پار دس جو کا آگیا اب میں اور بھی کوئی بھی جو اور نکالتا ہوں تو اس میں میں پھر جا کے اپلائی پر کلک کروں گا تو وہاں پہ پھر وہ کہہ دے گا توی آپ نے اپلائی پر جس جوگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگن یوں آپ نے کسی بھی جو میں اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی پروفائل کمپلیٹ کریں اس کے بعد آ کے کسی بھی جو میں اپلائی کر دیں جس اس طرح آپ نے کرنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں اس طرح کی جوپس کی ویڈیو اور جو ہوا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے مطلق بھی میں اگاہ کرتا رہتا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی نیو نیو انفرمیشن چاہیے تو آپ ضروری سے سبسکرائب کریں میں اس طرح کی ویڈیوز ریگلر لی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور کے دیو فرینڈ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ